اتروں ایموشنل سپورٹ کی اگر بات کریں تو جو پینڈیمک کی وجہ سے لوکڈاؤنز نے ایک بڑا چیلنج دے دیا ایلڈرلی کی ایموشنل لائف پہ ایلڈرلی یا ایج پیپل آلیڈی اس سٹیج پہ کافی فرجائل اور کافی ایموشنل ہوتے ہیں لوکڈاؤن نے اکیلے پن کو فردر کر دیا لوکڈاؤنز کی وجہ سے جو ان کے نیٹ ورکس تھے باہر گلی میں چائی کی ٹپری پہ باہر سڑک پہ کسی دکان پہ جانا جہاں پہ وہ گومتے تھے دوستوں سے ملتے تھے تو ایک تو لوکڈاؤنز نے آلیڈی اس آئیسولیشن کو اس لوننیس کو لونلینیس کو بڑا دیا کہیں گے فردر لوکڈاؤنز میں ایسے بہت سارے ایلڈرلی یا بچوں کے کریئر کی وجہ سے اکیلے رہ گئے گروں میں اکیلے رہنے سے اور بھی وہ ایموشنلی بھی اور فیزکلی بھی انسیکیور ہوئے حالی میں ہم نے سنا کہ اسری نگر میں ہی ایک ایلڈرلی لیڈی کا گلہ کٹ کے ان کے گھر کا نوکر جو ہے وہ گھر کے زیورات لے کر جھولٹری لے کر بھاگ گیا جسے بعد میں گرفتار کیا گیا لیکن جو ہونا تھا وہ ہو گیا ایک اکیلی بڑی عورت تو سوال ہے جو جرارٹک کیئر ہے سوسائٹی کہاں پہنچی ہے ہم کس انسیکیور لیول پہ ہمارے ایلڈرلی ہیں ایسی تنہائی میں رہتے ہیں وہ جہاں بچے ساتھ نہیں ہیں اور جہاں بچے ہیں وہاں وہ رہنا نہیں چاہتے بہت سارے ایلڈرلی ایسے ہیں زدی بھی ہوتے ہیں ایڈ ٹائمز کہ نہیں ان کو اپنے گھر پہ رہنا ہے ان کا یہ آبائی مکان ہے ان کے یادیں ہیں وغیرہ وغیرہ تو صرف یہ بچوں کا دوش نہیں ہے کہ بچے کہیں باہر جاب میں ہیں اور ایلڈرلی گھر پہ اکیلے ہیں ایڈ ٹائمز بڑے بڑوں کی زد کی وجہ سے کہ نہیں مجھے یہی رہنا ہے پھر ایک نوکر رہ جاتا ہے اسے اور انسیکیورٹی پہلتی ہے اور دوسرا میں کہوں گا ایلڈرلی کی انسیکیورٹی اس سے بھی بڑی ہے کہ گھر میں ایسا قیمتی سامان رکھیں گے نوکر کو پتا رہے گا تو خطرہ تو رہے گا نا ایلڈرلی فریجائل ہے اس کو ور پاور کوئی بھی کر سکتا ہے ایک چھوٹے بچے نے ایک نوکر نے جو کافی کم آئیو کا ہے وہ بھی قتل کر کے چلا جاتا ہے ایک یہ کہ اپنے ایلڈرلی کو آپ ایسولیٹ نہ کریں ان کو انگیج رکھیں جیسے میں نے کل بھی ایک ویڈیو میں کہا تھا گرینڈ پیرنٹنگ میں ان کو انگیج رکھیں ان کو فروٹفولی انگیج کریں ان کو وائزلی انگیج کریں تاکہ ان کو لونلینس محسوس نہ ہو اور دوسرا وہ ایموشنلی انسیکیور نہ ہو وہ فنانشلی انسیکیور نہ ہو اور سب سے بڑی بڑا فیور جو آپ ان کے لئے کر سکتے ہیں وہ ان کے ساتھ بات چیت آپ ان کو اکیلا چھوڑ دیں گے تو وہ اس سٹیج پہ اور فردر اس چیز کو بہت سخت اور ہارڈ محسوس کریں گے یہی تو سٹیج ہے جب ان کو اپنی آپ کی بات سے فرق پڑتا ہے آپ ان کے ساتھ وقت بتاتے ہیں اس سے ان کو بہت فرق پڑتا ہے اور میری ایک کلیگ ہیں جو ہمیشہ یہ کہتی ہیں کہ دیکھئے یہ ایلڈرلی کا وہ سٹیج ہوتا ہے جہاں پہ ان کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے وہ ان کی زندگی بھر کی لرننگ ہوتی ہے اور وہ جو ہوتے ہیں وہ فائنلی وہی ہوتے ہیں آپ اس وقت ان میں چینج لانے کے بجائے ایلڈرلی میں چینج لانے کے بجائے خود چینج ہو جائیے ان کے حساب سے چینج ہو جائیے اگر کسی چیز سے ان کو تقلیف ہے تو وہ آپ خود ہی ایڈرلیس کرئے نہ کہ آپ ان کے ساتھ آرگیومنٹ میں بحث کرئے آرگیومنٹ میں گز جائیے کہ نہیں بھائی یہ آپ کو چینج کرنا ہے نہیں پاپا جی نہیں ممی جی نہیں دادی نہیں دادا یہ آپ میں غلط ہے نہیں یہ بیسیکلی وہ جو ہیں وہ وہی ہیں آپ کے پروچن اس وقت کام نہیں آئیں گے نہ وہ بدلنے والے ہیں لہٰذا جو وہ زندگی میں ہیں آپ اسی پہ جسے کہیں گے آمنا صدقنا اور اسی پہ اگری ہو جائیے اسی پہ راضی ہو جائیے ان کو بدلنے کی بجائے خود بدل جائیے اور ان کی سیکیورٹی جو ایک اب کل سے ایک اور ایک اور حادثہ ہوا ایک اور فریش پرسپیکٹیو سامنے آیا کہ انسیکیورٹی کس لیول کی ہے صرف یہ ایموشنل انسیکیورٹی نہیں ہے صرف یہ ایک پینڈم میں کی وجہ سے انفیوز انسیکیورٹی نہیں ہے اب گھر میں ڈومیسٹک لیبر ہے آپ کا ڈومیسٹک سرونٹ ہے وہ اپنے آپ میں ایک بڑی انسیکیورٹی ہے اور آپ نے گھر میں مال بھی رکھا ہے نوکر کو پتا بھی ہے کہاں ہے اور اس کے بعد ایک ایلڈرلی اکیلا بھی رہ رہا ہے گھر میں صرف نوکر کے ساتھ اپنے آپ میں والنیریبیلیٹی تو انگریز ہو جاتی ہے دیرپور ایلڈرلی کو ایلڈرلی کو ایسیڈ فروٹفولی انگیج کرے اور ان کے انگیجمنٹ کا وہ سارا سامان ان کے دوست ریلیٹیوز جو بھی ان کے نیٹ ورکس ہیں ان نیٹ ورکس کو ریچارج کرے ان کے جو رشتدار ہیں ان سے ریلیٹیو جو رشتدار ہیں ان کے دوست جو ہیں ان کو بلائیں گھر پہ ان کی ٹھیک خاطر توازہ کرے تاکہ وہ اچھا فیل کرے ان کے کیئر میں کوئی کمی نہ آنے دیں آپ خود کے لئے شاپنگ کرتے ہیں آپ ان کے لئے شاپنگ کیجئے کسی بھی طریقے کے سائیکولوجیکل اور منٹل ہیلتھ ایشیوز میں ان کو نہ دکے لیں اور ان کا ٹیمپرمنٹ جو بھی رہا ہو وہ جس سٹیج پہ لائف کے ہیں اس میں چھوٹے گرینڈ کیڈز اور کیڈز ان کے دوست بلیں اور وہ کسی چیز سے نہ کرتے ہیں اور وہ آپ کے ہر ہاں میں ہاں نہ ملائیں تو اگین ان کو دشمن مت سمجھئے ماں باپ کی ڈانٹ ہی ٹیمپرمنٹ کا لڑ پیار ہوتا ہے اور ان کی زندگی کا جو پورا حاصل ہوتا ہے وہ لاسٹ میں اولاد ہی تو ہوتی ہے تو اولاد اس چیز کو سمجھے اس پہ دھیان رکھے کہ یہ جو چاہیے وہ ہی کریں ان کو سکون دیں ان کو خوشیاں دیں ان کے ساتھ باتیں کریں ان کے ساتھ ٹائم سپنڈ کریں ان کو جو کھانے میں پسند ہے وہ ایویلیبل کرائیں آپ کا جو بھی مقتور ہے جو بھی آپ کی انکم ہے اسی حساب سے لیکن ان کو آئیسولیٹ کسی بھی صورت میں نہ کریں ان کو انگیج رکھیں ان کو جیسے میں نے کل بھی بتایا گرینڈ کیڈز کے ساتھ انگیج رکھیں ان سے گدا مزدوری نہیں بلکہ ان سے وزڈم وزڈم امبائب کریں اپنے بچوں میں گرینڈ پیرنٹس کی وزڈم کو امبائب کرانے کی کوشش میں جھٹ جائیے اور ان کا جو اول ڈیز گولڈ والا جو ایکسپیرینس ہے اس ایکسپیرینس کو ہرنیس کریں یہی میرا پیغام ہے بہت بہت شکریہ تینکیو